پہلوان سوشیل کمار اور اجائے کو آج چھے دن کی ریمانڈ کے بعد کوٹ میں پیش کیا جائے گا کرائیم برانچ کی ٹیم سوشیل کو لے کر کوٹ کے لیے نکل چکی ہے سوتروں کے مطابق پولس سوشیل کی آٹھ دن کی کسٹڈی اور مانگ سکتی ہے ساغر مرڈر کیس میں آج سوشیل کمار کی کوٹ میں پیشے ہونی ہے ڈلی کے روہنی کوٹ میں سوشیل کمار کی اب سے کس دیر میں پیشی ہوگی سوشیل کمار کی ریمانڈ آج ختم ہو رہی پرائیم برانچ کی کسٹڈی میں فیلحال سوشیل کمار پرمود اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے پرمود آج پیشی ہونی ہے اور ریمانڈ مانگی جائے گی بلکل اشار دلی پولیس کے سوتروں سے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ سوشیل کمار اور رجے کی آٹھ دن کی پولیس کسٹڈی اور بڑھائی جانی کی مانگ دلی پولیس روینی کوٹ سے کر سکتی ہے کیونکہ پہلے جب ریمانڈ کی اپلیکیشن دیتی تو بارہ دن کی ریمانڈ مانگی گئی تھی جس میں سے دونوں کی چھے دن کی ریمانڈ جو ہے وہ عضالت نے دیتی چھے دن کی ریمانڈ کے بعد آج پیش کیا جائے گا اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جو پبلک پروسیکیوٹر ہے وہ یہ بتائیں گے چھے دن کے اندر کیا کیا چیزیں ریکاوری ہوئی ہیں کتنے لوگوں کو اور گرفتار کیا ہے اور اگلے جو آٹھ دن کی ریمانڈ پولیس چاہتی ہے تو اس کے کیا کیا گراؤنڈ ہے کیا کیا چیزیں اور ریکاور کرنی ہے کہاں کہاں پر لے کے جانا ہے کیونکہ ان چھے دن میں ششیل اور اجے کو لے کے ہریانہ پنجاب اور کئی ایسی جگہوں پہ گئی تھی بغیادہ چھترے شال سٹیڈیم کی اس پارکنگ میں بھی لے جایا گیا تھا جب پورے سین کو ریکریئیٹ کیا گیا تھا تو ابھی بہت ساری انویسٹیگیشن کے ایسے پہلو ہیں جن کی جانچ کی جا نہیں ہے اور اس کے لیے ششیل کی کسٹوڈیل انٹروگیشن کی ضرورت ہے کیونکہ جس طریقے سے ششیل نے ابھی تک بیان دی ہے وہ لگاتار اپنے بیان بھی بدل رہا تھا اور اس کو کنفرنٹ کر آیا تھا تو باقی لوگ گرفتار ہوئے تھے جب ششیل اور اجے گرفتار ہوئے تھے اس کے بعد کل چھے لوگ اور گرفتار ہوئے تھے اور اس پورے معاملے میں جو ہے دلی پولیس نے گیارہ لوگوں کو آروپی بنایا ہے اور ابھی بھی اس میں قریب تین لوگ جو ہے وہ ابھی بھی فرار ہیں دو لوگ ابھی بھی فرار ہیں ان کی اور تلاش کی جانی ہے اور ساتھ میں جس طریقے کے جو الگ الگ گینگ کی بات سامنے آئی تھی جس میں سودا گینگ ہے نیرج بابانیا گینگ ہے اور کالا جھٹھیڑی کا گینگ ہے تو ان گینگ بار کے بیچ میں کس کس باقی جو لوگ تھے انوالگ تھے جو لوگ آئے تھے ان میں اور کون کون تین اس میں جو سب سے پہلے جو آروپی گرفتار ہوا تھا پرنس جو کیے ویڈیو بنا رہا تھا تو کئی اور باتیں ہیں جو ابھی سامنے آنے باقی ہیں اس کیس کو لے کر اور اسی لئے آٹھ دن کی اور ریمانڈ مانگنے کی کوشش یہاں پر کی جائے گی بہت بہت شکریہ آپ نظر بنایا رکھیں آگے بھی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے اور چار مائے کی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں تصویروں میں سوشیل کمار ساگر دھنکڑ کی پٹائی کرتا ہوا نظر آتا ہے پہلوان ساگر پٹائی سے زخمی ہو کر زمین پر لہو لہان پڑا ہے سوشیل اور ان کے ساتھی ساگر کے آس پاس کھڑے نظر آتے ہیں ساگر کی موت کے بعد سوشیل بیس دنوں تک فرار رہا لیکن تئیس مائے کو فرار سوشیل کمار کو سوشیل کورٹ میں پہنچ چکا ہے آج فیصلہ ہوگا کہ سوشیل کے ریمانڈ بڑھائی جائے گی یا نہیں ایک پہلوان جس کے ہاتھوں میں میڈل چمکتے اس کے ہاتھ میں کیوں دکھی لاتھی ایک ریسلر جس کی پٹھنمی سے جت ہوتے تھے ویروتی اس ریسلر پر ساتھی پہلوان کی ہتیا کا آرو پولس سوشیل کمار سے پانچ دنوں سے چار مائی کی سرچائی کا راز اگلوانے کی کوشش کر رہی ڈلی پولس کرائیم بڑھانچ کی ٹیم سوشیل کمار سے ایک گھنٹوں تک پوشتاش کر رہی ہے لیکن سوشیل کمار پولس کی ٹیم کو جھانے اور بہکانی کی کوشش کر رہا ہے زی نیوز کو ڈلی پولس کے سوتروں سے جانکاری ملی ہے کہ پوشتاش کے دوران سوشیل کمار نے چار مائی کی رات کی ایک کہانی پولس والوں کو بتائی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک سوشیل کمار نے پولس کو کونسی کہانی سنائی ہے سوتروں کے مطابق سوشیل کمار نے جانش ادھکاریوں کو بتایا ہے کہ چار مائی کو پہلوانوں کے دو گھٹ آپس میں لڑ گئے تھے اس لڑائی کے بعد پہلوانوں کا ایک گھٹ سٹیڈیم میں چار مائی کی رات ساڑے آٹھ بجے چلا گیا تھا سوشیل کمار نے بیان دیا ہے کہ ایک گھٹ کو سمجھانے کے لیے وہ موڈل ٹاؤن گیا تھا تاکہ جھگڑا آگے نہ بڑھے پولس سوتروں کے مطابق سوشیل کمار نے پولس کو بتایا ہے کہ اس نے ساغر کو نہیں مارا لیکن آپ سوشیل کمار کو ایک ایسا ثبوت دکھاتے ہیں جو اس کے بیان کو چند سیکنڈ میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے زی نیوز نے سوشیل کمار کے خلاف جو سب سے بڑا ثبوت تصویروں میں دکھایا تھا اسی کے بعد یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اسی ویڈیو میں سوشیل کمار کی پوری سچائی قید ہے چار مئی کی رات کا یہ ویڈیو ساٹھ سیکنڈ کا ہے ویڈیو کی شروعات میں ایک شخص زمین پر گھرا پڑا ہے اور دوسرا شخص لاتھی لے کر اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے دعویٰ ہے کہ زمین پر گھرا شخص خائل پہلوان ساغر دھنکھڑ ہے اور جو شخص لاتھی لے کر ساغر کو سمجھا رہا ہے وہی سوشیل کمار ہے سوشیل کمار نے پولس کو بیان دیا ہے کہ وہ سمجھانے کیلئے گیا تھا تو بھلا ڈنڈا لے کر ایسے کون سمجھاتا ہے اسی بیچ ایک شخص آتا ہے اور سوشیل کمار کی بہاں پکڑ لیتا ہے سوشیل ایک بار پھر ڈنڈا ہوا میں اٹھا لیتا ہے سوشیل بار بار ڈنڈا ہوا میں اٹھا کر ساغر پہلوان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے ویڈیو کے 38 سیکنڈ میں جب کیمرہ ہلکا سا گھونتا ہے تو ایک شخص ہاتھ میں پسٹل لیے ہوئے دکھتا ہے اس بیچ وہاں کھڑے لوگوں میں سے سفید کپڑے میں موجود شخص دور کسی آدمی کے اوپر حملہ کرتا ہوا دکھ رہا ہے پسٹل لیا شخص ایک بار پھر سے ویڈیو میں نظر آتا ہے پیلے رنگ کی ٹی شٹ میں موجود شخص پرنس دلال ہے پرنس سوشیل کمار کا ساتھی ہے جسے پولس پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے ویڈیو میں ایک سفید رنگ کی ہونڈا سٹی کار دیکھ رہی ہے پولس کے مطابق اسی ہونڈا سٹی کار میں ساگر دھنکھڑ کو پکڑ کر چھتر سال سٹیڈیم لائے گیا تھا اسی ویڈیو میں ایک سکورپیو کار بھی دیکھ رہی ہے اسی سکورپیو کار میں سوار ہو کر سوشیل کمار کے ساتھی چھتر سال سٹیڈیم پہنچے تھے ساگر پیلوان کی حتیہ کے ماملے میں زینوس کے پاس حیران کر دینے والا حملہ کر رہے ہیں پولس ادھکاریوں کے مانے تو یہی وہ ویڈیو ہے جس میں آپ سوشیل پس چکا ہے سوشیل کمار بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ساگر پیلوان کو نہیں مارا ایسے میں یہ ویڈیو سوشیل کے جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے کافی ہے ہمیں تو صرف سوشیل کمار چیہ مطلب ہے کیونکہ 2012-2013 میں ہم نے بیٹا سوشیل کو سوکھا تھا اور سوشیل کے وہیں سے ہی اس کا قتل ہویا ہے پولس سوطروں کے مطابق سوشیل نے پوشتاش میں بتایا کہ گینگسٹر کالا جٹھےڑی کے ساتھی سونو محل کو صرف اس لیے مارا تھا کیونکہ سونو محل نے پہلوان سوشیل کو گالی دی تھی سوشیل کا یہ جھوٹ بھی پولس والوں کو پچھ نہیں رہا ہے کیونکہ ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ سوشیل کمار ساگر دھنکڑ کے پاس کھڑا ہے اور اس پر لاتھی چلانے کی کوشش کر رہا ہے یعنی سونو محل کے گالی دینے پر ساگر دھنکڑ کی پٹائی کیوں کی گئے سوشیل کمار پر لگے آروپ کو یہ ویڈیو پکھتا کر رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کانونی پرکریہ میں اس ویڈیو سے کتنی بڑی مصیبت کھڑی ہوتی ہے راجو راج اور نیراج خوڑ زی میڈیا ڈلڈی موسیقی